ہلو گائیس کیسے ہو تو دوستو ابو دھابی کا سیخ محمد بن زاہد علنہیان جی کو دوستو سب سے پہلے ویک سلوٹ ایسے نیوز کے لیے آپ لوگ بھی دوستو یہ نیوز سنو گے تو ریالی خوش ہو جاؤ گے اگر دوبائی یو ای میں آپ کام کرتے ہو ورکر کردگیر کے لوگ ہو تو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ خبر ہے دو تینی منٹ کا ویڈیو ہے لاشٹ سے دیکھنا تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے کیونکہ ورکر سے ریلیٹڈ جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے دوستو جو بھی نیوز آتا ہے میں اپنے چنل پر آپ کے لیے ڈالتے رہتا ہوں تو دوستو ایک رمضان کے دن دوستو ریالی ایک ہزار لوگوں کو دوستو زندگی بدل دی ہے کیا کارن ہے دوستو کارن یہی ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھتا ہوگا کہ ہر جب بھی یہاں پہ رمضان ہو بقرید ہو یا کوئی بڑے نیشنل ڈے ہو اس موقع پر دوستو گورنمنٹ کچھ نہ کچھ اعلان کرتی ہے اور بہت سارے لیور کو انام بھی دیتی ہے بہت سارے لیور کو کچھ آوارڈ دیتی ہے یا کہیں پہ پرگرام بھی کراتی ہے تاکہ ورکر جہاں پہ جو کام کرتا ان کا دل خوص ہو اور وہ اور بھی اچھے طریقے سے کام کریں بھلا ہی یہ جو کمپنی لوگوں کو ایسا نہیں کرتے بڑھ بہت جگہ پہ میں نے دیکھا ہے دوستو یہاں کا پولیس والے لوگ بھی ورکروں کو تھوڑا کچھ کھیل ہو اگرہ کراتی ہے نیشنل ڈے کے موقع پر یا کوئی بڑے افینکشن کے موقع پر بڑھ دوستو جیسا میں بتایا کہ ایک ہزار لوگوں کو دوستو ریالی ان کی زندگی اس ایک رمجان سے بدل گئی ہے کیونکہ ایک ہزار لوگوں کو دوستو سیدھا سجا جو جیل میں تھے دوستو اسے ماف کر دیا گیا ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا جو بھی ایک ہزار کہہ دی تھا ان کا سجا توڑا زیادہ زیادہ تھا دوستو کیونکہ وہ فائن افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو جو فائن افورڈ نہیں کرتے بڑے لوگ تو اپنا فائن بھر لیں گے جو چھوٹے کٹگیری کے لوگ ہیں جسے ورکر بھائی مشٹے کوئی گلتی ہو گیا لیکن رول سارے لوگ پر سیم ہے سیم سجا سنائی جاتی ہے بڑ دوستو یو ای گوارمنٹ نے فائنلی او لوگ کو زندگی ایک الگ مقام پر لاکر ہے کیونکہ وہ لوگ نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا دن کے بعد اپنے کنٹری جانے کا موقع ملے گا بڑ دوستو ان لوگوں کو سجا ماب بھی ہوا اور انہیں ٹکٹ بائی ٹکٹ کے ساتھ ان کے اپنے ملک بھیج دیا گیا ہے اپنے فائنلی کے ساتھ یہ انجوائے کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں دوستو جس فائنلی والے کو پتا تھا کہ ہاں میرا پاپا یا میرا ہزبینڈ یا میرا بھائی زیل میں ہے اور وہ چھے مہینہ ایک سال دو سال پان سال کے بعد آئے گا میں جیٹلی ان کو پتا چلے کہ میرا جو ریلیسن والے ہیں جو جاننے والے ہیں وہ آنے والا میرا بھائی آنے والا میرا با یہ پیتا جی آنے والے ہیں تو ان کو خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہے اور جو چھوٹ کے جا رہا ہے دوستو ان کو بھی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہے تو بگ سلوٹ دوستو ایسے رازہ کے لیے کیونکہ ایک ہزار لوگوں کے لیے دوستو جندگی ان کی بدل گئی ہے سچ میں آپ اس جگہ پہ آپ رہ کے دیکھو تب آپ کو پتا چلے گا دوستو کہ اصل میں ازادی کیا ہے اور گولامی کیا ہے کیونکہ دوستو جیل جیل ہوتا ہے آپ کہیں کبھی جیل لے لو انڈیا کا لے لو کہیں پر بھی لے یہ کچھ اچھی جانکاری تھا میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں اگر آپ انڈیا انڈیاں ہو دوستو تو نیچے جہن جہن جرور لکھنا تاکہ مجھے بھی ایک فیل ہوئے کہ ہاں میرا انڈیاں بھائی مجھے کتنا